اسلام علیکم ناظرین پاکستان سے پیار صرف لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے کرنا چاہیے پاکستان پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو سیلاب کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں آیا ہو پاکستانیوں نے برپور پاکستان کا ساتھ دیا ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں نے لہٰذا اس ٹائم پہ پاکستان میں ہمیں ان لوگوں کو بالکل نہیں بولنا جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں یعنی وہ لوگ جو نارمل لوگوں کی طرح اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے سائے بستطاعت نہیں ہیں میری آپ سب لوگوں سے یہ اپیل ہے خدارہ اپنے ذدکات خیرات یا مالی معاونت جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں ان نان پروفٹ آرگنائزیشنز کو دیں جو لوگوں کی افلاو بیبوت کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں جن میں شوکت خانم، سارا فاؤنڈیشن، ایدی فاؤنڈیشن جو پاکستان کی سب سے بڑی آرگنائزیشنز ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی آرگنائزیشنز جو پاکستان کے کونے کونے میں اپریٹ کر رہی ہیں ان کو دیں ان کی مالی معاونت کریں تاں کہ وہ ایک خاص بجٹ کے ساتھ لوگوں کی افلاو بیبوت، لوگوں کے علاج اور لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے کام کر سکے پاکستان سے پیار پاکستان زندہ بار